چھبیسویں ترمیم کون ہارا کون جیتا کس نے کیا گیم کھیلی کھلاری بینقاب اینکر پرسن منصور علی خان نے تہلکہ مچا دیا منصور علی خان کے مطابق بلاخر چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے اس کے بعد بہت سے لوگ کھل کر سامنے آ چکے ہیں پرو پی ٹی آئی اور پرو گورنمنٹ یوٹیوبرز بھی ایکسپوز ہوئے ہیں منصور علی خان نے کہا کہ اصل کہانی چیف جسس کی تائناتی پر ہے سب سے اہم چیز یہی تھی چھبیسویں آئینی ترمیم میں یہ طریقہ کار سامنے آ چکا ہے تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے اس پوری ایکسسائز میں حصہ نہیں لیا پی ٹی آئی کی ڈاکٹر زرکا اور فیصل کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پارٹی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں تاہم ان دونوں نے ووٹ نہیں ڈالا پہلے یہ کارروائی ہفتے کو ڈلنے لگی تھی لیکن مولانا کی خواہش پر مزید ایک دن دی آ گیا منصور علی خان کے مطابق تحریک انصاف کے لانڈے لپاڑے دعوے کر رہے تھے کہ نمبر پورے نہیں ہونے دیں گے یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے اب ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں سب کو پتا ہے کہ جب صادق سنجرانی کے وقت چودہ ووٹ ادھر سے ادھر ہوئے تھے اب یہاں صرف دو ووٹ ادھر سے ادھر ہوئے نائنصافی کا رونا رونے والے اس کے بینیفیشنی ہیں یہی یوٹیوبرز اس وقت بیٹھ کر دانت نکالتے تھے اس وقت ضمیر کی بنیاد پر ووٹ ڈالنے کے شادے آنے بجائے جاتے تھے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو بے واقف سمجھتے ہیں یہ بار بار مولانا کے در پر جاتے رہے اب ان کے یوٹیوبرز پوچھ رہے ہیں مولانا کو کس نام سے پکارنا ہے منصور علی خان کے مطابق تحریک انصاف اپنے لیے مشکلات دیکھ رہی ہے ان کی نگاہیں سپریم کورٹ کی طرف تھی کہ شاید ادھر سے کوئی خیر خبر مل جائے اب وہ بھی نہیں ہوا تحریک انصاف کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا چھبیسویں آئینی ترمیم کیا کھویا کیا پایا شٹل ڈپلومیسی کیا تھی اہام خبر سامنے آگئی حکومت کے مطابق سینٹ اور قومی اسمبلی میں چھبیسویں آئینی ترمیم کے بلکی منظوری سے پہلیمانی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں اس ترمیم کی منظوری کے بارے میں ایک سوال اُبھرا ہے کہ اس سارے عمل میں کس نے کیا کھویا کیا پایا اس کی منظوری سے پارلیمنٹ نے اپنا وہ اختیار اور وقار دوبارہ حاصل کر لیا ہے جو اس نے ماضی کے ایک چیف جسس کے دباؤ کے تحت انیسویں ترمیم کے تحت کھو دیا تھا یہ مساق جمہوریت کے ایجنڈے کی تکمیل ہے یہ ترمیم پارلیمنٹ کی بطا اور ادارہ کامیابی ہے ججز کی تقرری میں اب پارلیمنٹ کا اختیار پوسٹ آفس کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی اجتماعی بصیرت کا مظہر ہوگا حضور رحمان کو قائل کرنے میں بلاول کی کامیاب شٹل ڈپلومیسی جی یو آئی کی اہمیت سٹریٹیجک بن گئی شہباز شریف نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لچک کا مظاہرہ کیا کئی تبدیلیوں کا تصدیم کر لیا پی ٹی آئی کی خصوصی پارلیمنٹ کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت اور تحفظات کے ازالے کے باوجود ترمیم کی مخالفت ناقابل فہم ہے اب بارہ رکنی جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری کرے گا اس کمیشن کے سربراہ جی جسس آف پاکستان ہوں گے ان کے علاوہ پریزائیڈنگ جج اور تین سینئر موس جج اس کے ممبر ہوں گے دو ارکان قومی اسمبلی اور دو ارکان سینٹ اس کے رکن ہوں گے وفاقی وزر قانون و انصاف ایٹارنی جنرل آف پاکستان اور پاکستان بار کانسل کے نامزد وکیل بھی اس کے ممبر ہوں گے اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو چار ارکان نامزد کیے جائیں گے ان میں سے دو کا تعلق حکومتی بینچوں سے اور دو کا اپوزیشن سے ہوگا لہٰذا یہ تاثر دینا کہ اس ترمیم کا مقصد حکومت کا اثر بڑھانا ہے درست نہیں عمران خان کی پیٹ میں چھرا کس نے گھوپا ترمیم میں حیرہ پھیری کیا ہوئی صحافی عمران ریاض نے سب بتا دیا صحافی عمران ریاض خان کے مطابق سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کیسے منظور ہوئی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے گزشتہ دو ارہائی ماہ سے بتا رہے تھے یہ آئینی ترمیم ہوگی جو چیزیں حکومت پہلے زور زبردستی سے کر رہی تھی اب دفاعی پوزیشن میں ہے اب یہ ایسی ترمیم کرائی گئی جو حکومت کو تحفظ دے گی صحافی عمران ریاض خان نے کہا کہ مولانا نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے مسویدے پر آئینی ترمیم ہو رہی ہے لیکن یہ بات غلط ثابت ہوئی ایوان میں جال سازی کی گئی اس میں چند چیزیں تبدیل کر دی گئی دنیا کی تاریخ میں پہلی پارلیمنٹ ہے جو عدالتی بینچ بنائے گی کیونکہ پوری دنیا میں بینچ بنانے کا اختیار عدالت کے پاس ہوتا ہے عدلیہ کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اب یہاں پر نئی آئینی عدالت کے ججز کی تائناتی حکومت کرے گی حکومت عدلیہ پر کنٹرول اس لیے کرنا چاہتی ہے کیونکہ نہ اہلیوں اور دو نمبریوں کے کیسز اس عدالت میں جائیں گے اب ایسے ججز کو شامل کیا جائے گا جو بہت آرام سے کمپرومائز ہو جائیں صحافی عمران ریاض خان کے مطابق اس آئینی ترمیم نے عدلیہ کو نقصان پہنچایا ہے اس سارے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوٹے سامنے آ چکے ہیں چہدری عثمان اورنگزیب کھچی زہور قریشی، مبارک زیب، چہدری علیاس، زین قریشی، ریاض فتیانہ کے نام شامل ہیں سب سے زیادہ زین قریشی پر بات آ رہی ہے کہ دیکھنا ہے کہ زین قریشی اپنے والد کو چھڑانے میں کامیاب ہوں گے یہ لوگ اپنے حلقوں میں ووٹ ڈال کر دیکھیں انہیں لگ پتا جائے گا یہاں کچھ کردار ہیں جو سنگین حالات کے باوجود بھی نہیں بکے منحوس کھیل چہروں سے نقاب اتر گئے جہمہوریت پسندی فراڈ، آئین پسندی ڈراما حامید میر کا غصہ لفظوں میں اتر آیا سینئر اینکر پرسن حامید میر نے اپنے کولم میں لکھا ہے کہ چاپ لوسی اور خوش آمد یس سر یس سر کے کلچر کو فروغ دیتی ہے اور یہی کچھ معاشر کی بنیادیں ہلاتا ہے کسی کو اچھا لگے یا برا سچ تو یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا سمیت پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کی ساکھ کو مجروح کیا ہے پوری قوم پچیس اور چھبیس کے کھیل میں پھنسا دی گئی چیف جسس قاضی فائزیسہ نے پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے حامید میر کے مطابق شہباز شریف حکومت کا خیال ہے کہ قاضی فائزیسہ چلے گئے تو حکومت کمزور ہو جائے گی انہوں نے حکومت کو بچانے کے لیے پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے سردھر کی بازی لگا دی پچیس اور چھبیس کے اس منحوس کھیل میں بہت سے چہروں کے نقاب اتر گئے کسی کی جمہوریت پسندی فراڈ نکلی اور کسی کی آئین پسندی ڈراما نکلی کچھ ایسے بھی تھے جن کو میں فسدی بٹیرے اور بکاؤ مال سمجھتا تھا لیکن اس کھیل میں جسمانی تشدد کے باوجود انہوں نے اپنے ضمیر کا سعودہ نہیں کیا مزرہ نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک دفعہ پھر میڈیا نے ان دعویوں کو ہیڈ لائنز بنا کر اپنی ساکھ کو خود تباہ کر دیا پچیس اور چھبیس کے اس منحوس کھیل نے بڑے بڑے سیاستدانوں اور جماعتوں کو بونا بنا دیا ہے رہنما رہنما نہ رہے جج جج نہ رہے اور صحافی صحافی نہ رہے کسی خاتون سینیٹر کے ووٹ کے لیے اس کا خامد اگواہ کر دیا تو کسی کا بیٹا اگواہ ہو گیا یہ سب قومی مفاد کے نام پر ہوا اور قومی مفاد کے نام پر دھونس اور دھاندلی کا استعمال کرنے والے بھول گئے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے آج نہیں تو کل جھوٹنے سامنے تو آنا ہے پچیس اور چھبیس کے منحوس کھیل میں شامل سب کردار جلد نمونہ عبرت بنیں گے رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم حامد میر نے بڑا راز بتا دیا چھٹی کے دن رات کے وقت آئینی ترمیم پاس کرائی گئی دھوڑی دیر پہلے فیصل وارڈا کو سن رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جو آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے اس کا کریڈٹ باپ کے باپ کو جاتا ہے ان سے کہا گیا کہ اس میں بلاور اور مولانا کا کوئی کردار نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں یہ صرف باپ کے باپ کا کردار ہے حامد میر کے مطابق باپ کو سب جانتے ہیں بنوچتان عبامی پارٹی کو کہا جاتا ہے اور باپ کے باپ کو سب ہی جانتے ہیں جب فیصل وارڈا سے پوچھا گیا کہ باپ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ لیا جائے تو انہوں نے جواب دیا کہ جو بھی مطلب لینا ہے لے لیں لیکن یہ ترمیم باپ کے باپ نے ہی منظور کرائی ہے عامد بھی نے کہا کہ اگر فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں بلاور کو کریڈٹ دینے والے ہاں مولانا فضل رحمان کو اس بات کا کریڈٹ دینا ہوگا کہ انہوں نے حکومتی مصطبیدہ جس پہ بہت سخت شکھیں تھیں انہیں رکوایا ہے ایوان میں سب نے دیکھا کہ بی این پی مینگل کے سینیٹرز جب آئے تو ان کی باڈی لینگویج کیا تھی ان سینیٹرز کے ووٹ سے ہی ترمیم پاس ہوئی ہے ترمیم میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور کچھ پر اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے اچھا ہوتا کہ ایسے سینیٹرز اور ارکان کے ذریعے ترمیم نہ ہوتی جن کے اٹھائے اور اغوا کی جانے کی خبریں پہلے ہی تھی دھونس اور دھاندلی کے ذریعے جتنی بھی اچھی ترمیم کرا لیں تاریخ میں اسے اچھے ناموں سے یاد نہیں رکھا جائے گا کون کتنے میں بکا کتنے عرب کا سودا ہوا کیا زین قریشی کے اہلیہ کا اغوا ڈراما تھا صحافی سمی ابراہیم اندر کی خبریں لے آئے صحافی سمی ابراہیم کے مطابق آئینی ترمیم کے حوالے سے بحث جاری ہے کہ حکومت نے یہ کیوں کیا آگے کیا ہوگا کیا عمران خان رہا ہو سکیں گے کیا عدلیہ میں تبدیلی آئے گی کیا موجودہ سپریم کورٹ اسے تسلیم کر لے گی کون بکا اور نہیں جیسا کہ سب جانتے ہیں حکومت نے یہ حاصل کیا کہ جسس قاضی فائزی سا بے ایمانی کے نظام کے گیرنٹر تھے ان کے ذمہ تھا کہ فراڈ کی بنیاد پر بنائی گئی حکومت کو گرنے نہیں دینا وہ کام انہوں نے پورا کیا ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ انہیں ایکسٹینشن دی جائے گی لیکن موجودہ حکمرانوں نے ہاتھ کر دیا سمی ابراہیم کے مطابق حکومت نے سپریم کورٹ پر قبضہ جمانے کا پلین بنایا تھا اب حکومت کے پاس سب اختیارات آ چکے ہیں اب کسی بھی وزرعظم کو عدلیہ کے ذریعے نکالا نہیں جا سکے گا کیونکہ اب مرضی کے ججز لگیں گے مرضی کے فیصلے آئیں گے اگر منصور علی شاہ اس نظام کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اب پھر سب مایا ہے سمی ابراہیم کے مطابق عمران خان پر ایک اور پابندی لگا دی گئی ہے تحریک انصاف کی موجودہ قیادت بہت کمپرومائزڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں اب حال یا ملاقات میں بھی عمران خان نے ڈی چوک پر بیٹھنے کا حکم دیا تھا پارٹی نے کیوں احتجاج کی کال نہیں دی یہ پارٹی عمران خان کی اجازت کے بغیر اس پوری کارروائی کا حصہ بنی کسی پر دباؤ نہیں تھا سب بکے اور ارمور پہ لیے زین قریشی نے سب سے بڑا ڈراما کیا بیوی کے اغواہ کا ڈراما تھا لوٹوں سے متعلق پی ٹی آئی کی پالیسی خوفناک لڑائی کا آغاز ہو چکا سپریم کورٹ کھلنے سے پہلے بڑی واردات کیا صحافی صدیق جان خبریں لے آئے صحافی صدیق جان نے آئینی ترمیم پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا بولے کہ عمران خان کے اقتدار سے جانے کے بعد جتنی بھی تباہ کاریاں ہوئیں یہ رات کے وقت ہوئیں یہ سب عوام میں ننگے ہو چکے ہیں یہ سیاسی قیمت ادا کریں گے ان کی حالت یہ تھی کہ چندرکان بیمار تھے اٹھا نہیں جا رہا تھا پھر بھی ہاتھ اٹھا کر ووٹ دیا صحافی صدیق جان کے مطابق اب بڑی اور قوفناک لڑائی ہونے جا رہی ہے ان کی سیاسی موت آ چکی ہے تحریک انصاف کے جو لوگ لوٹے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو پولیسی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ان لوٹوں کے حق میں کوئی بات نہیں کرے گا چار سے پانچ لوگ پہلے ہی لوٹے ہو چکے تھے لیکن زین قریشی نے بہت بڑا بلندر کیا ہے انہوں نے پہلے اپنی ویڈیو کہیں آر بھیجی پھر اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر دیا زین قریشی ایکسپوز ہو چکے ہیں انہوں نے پہلے پارٹی کو کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے ان میں سے کوئی اغوا نہیں ہوا سب کے سب بک گئے صافی صدیق جان نے کہا کہ تحریک انصاف کو جواب دے نہ ہوگا کہ جو جو پہلے ہی لوٹے ہو چکے تھے ان کا نام پہلے کیوں نہیں بتایا گیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو لوگ بکے ہیں ان کے نام اور تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالیں تاکہ آئندہ جو بھی تباہی آئے لوگ ان لوگوں کے نام چانتے ہوں جن کے وجہ سے یہ تباہی ہوئی آئینی ترمیم کے بعد چیف جسس کا انتخاب اب نیا طریقہ کار کیا ہوگا اہم تفصیلات سامنے آگئیں سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی اور حکومت دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکسریت ثابت کرنے میں کامیاب رہی سینئر ترین جج چیف جسس کے لیے آٹومیٹک چوائس نہیں ہوگا اس کے برقس چیف جسس پاکستان کا انتخاب تین سینئر ججز میں سے کیا جائے گا نئی ترمیم کے تحت چیف جسس کے نام کا فیستہ بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی دو تہائی اکسریت سے کرے گی کمیٹی وزرعظم کو چیف جسس کا نام بھیجے گی جس کے بعد وزرعظم اب صدر ممکت کو منظوری کے لیے نام بھیجیں گے چھبیسویں آئینی ترمیم کے مطابق تین سینئر ججز میں سے کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا جبکہ چیف جسس پاکستان کی عہدے کی مدت تین سال یا ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد پینسٹھ سال ہوگی دوسری جانب پارلیمنٹ پہ پیش چھبیسویں آئینی ترمیم کا مصابقہ منظر عام پر آ گیا جس کے تحت سپریم کورٹ ججز کا تقرر کمیشن کرے گا کمیشن میں چار سینئر ترین ججز وفاقی وزر قانون ایٹوارنی جرنل قومی اسمبلی اور سینئٹ کے دو دو نمائندے اور پندرہ ساب تجربے کا حامل بار کانسل کا نمائندہ شامل ہوں گے آئینی ترمیم کے مطابق وزر آزم یا کابینہ کی جانب سے صدر کو بھیجوائی گئی ایڈوائز پر کوئی عدالت ٹربیونل یا ایتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی سپریم کورٹ کے ججز کی انتخاب کے لیے جوڈیشل کمیشن میں چار ارکان پارلیمنٹ شامل ہوں گے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ بنا جائیں گے جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ میں آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعیون کرے گا سپریم کورٹ کے ججز کے تقرر کے لیے بارہ رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوگی آٹھ ارکان قومی اسمبلی چار سینئٹ سے ہوں گے اور آرٹیکل 184 تیم کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ڈکلریشن نہیں دے سکتی 26 آئینی ترمیم کی منظوری کیا سارے کھیل کے ماسٹر مائنڈ مولانا تھے پی ٹی آئی نے اچانک یو ٹن کیوں لیا سیاسی علکوں میں پی ٹی آئی کی سیاسی قلابازی پر تفسری شروع ہو گئے نیجی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق سیاسی کمیٹی نے بائیکارٹ کا جواز بنایا پی ٹی آئی کی قیادت کا خیال تھا کہ مولانا فضل رحمان کسی صورت بھی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے اور ترمیمی بل منظور نہیں ہو سکے گا جب پتا چلا کہ مساویدے پر اتفاق ہو گیا ہے تو حضب روایت یو ٹن لے لیا بانی چیرمین عمران خان سے مشاورت کے لیے ملاقات کا مطالبہ کیوں کیا گیا اتوار کے روز این بل کی منظوری کے دن پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے یہ حیران کر دینے والا اعلامیاں جاری کیا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم پر رائے شماری کے عمل کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا سیاسی حلقے پی ٹی آئی کی اس سیاسی قلبازی پر دلچسپ تفسرے کر رہے ہیں سیاسی مبسرین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اس مرحلے پر بائیکاٹ کا کوئی جواز نہیں تھا سیاسی کمیٹی نے بائیکاٹ کا جواز یہ بنایا ہے کہ انتخابات پر ڈاکہ ڈال کر ایوانوں پر قابض گروہ کے پاس آئین کو بدلنے کا جواز نہیں ہے منڈیٹ چور سرکار اور اس کے سرپرست آئین میں ترامیم کے ذریعے ملک میں جنگل کے قانون کو نافذ کرنا اور جمہوریت کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت کو آئین بدلنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر بیریسر گوھر اور عمر ایوب خان اور ملک آمی ڈوگر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کیوں شریک ہوتے رہے حکومتی مصفدہ کیوں مانگا گیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ترمیمی مصفدے پر مشاورت کیوں کی گئی بانی چیرمین عمران خان سے مشاورت کیلئے ملاقات کا مطالبہ کیوں کیا گیا